ایک اور بات میں کہتا ہوں جی کہ میں اس معاملے میں پتہ نہیں اب آپ کے ہاں ایک خاص ٹائگ آف شو ہوتا ہے اور میرے پیر و مرشد استاد مکرم حضر مجید برمان شاوی صاحب کی جو ہارٹ سیٹ ہے اس پہ آپ نے مجھے بٹھا گئے باتیں کرا رہے ہیں تو یہ طریقہ صاحب کو یہ یکلا ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ وہ خالی برتن بہت کھٹکتے ہیں یہ اندر سے سارے خالی ہیں اچھا اور یہ پتہ نہیں اینڈ آف ڈا ڈے مران خان صاحب کو خود بھی ان پہ ساروں پہ جو آپ کو نظر آتے ہیں ٹی وی سکریم پہ فوٹو شوٹ میں ان پہ کتنا ایک اعتماد ہے اللہ ہی جانے اور کیا نتی یہ نکلے گا میں اس سے کوئی زیادہ پریشان ہوں تحریک کے ساتھ میں میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں نا نایی صاحب وہ وہ میں جو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو سیاستدان تھے تحریک تو ٹھیک ہے انہوں نے شروع کی لیکن اس میں جو فیول ڈالا تھا وہ وکلا نہیں ڈالا تھا آپ کو یاد ہوگا گجرنہ والا تک پہنچے تھے تو وہ جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا تھا جج جس کو بال کرنے کا نواز شریف صاحب جب نکلے تھے تحریک چلانے تو سر یہاں پر بھی دیکھیا پاکستان بار کاؤنسل ہے اس کے چھے مہمران نے چیئرمن کو خط لکھا ہے فوری جلاس بلانے کا مطالبہ کیا بلکہ اس خود نوٹس کا مطالبہ کیا ہے اور جب یہ خط سامنے آیا تو جو ملک کی تمام جو وکلا تنظیمیں انہوں نے بھی اپنے اپنے مطالبات کی ہیں اور اس کے حق میں کی ہیں تو اگر یہ کوئی آگے چل کر کوئی تحریک بن گئی آپ کو لگتا ہے کہ بنے گیا نہیں ہے کہ تحریک بن گئی تو پھر وہ تحریک جو وکلا کا ہم کہلے سپورٹ ہوگی وہ تو تحریک انصاف کو حاصل ہو سکتی ہے نا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو افتخاب چوہش صاحب کی جو تحریک تھی اس کا اپنے سے ذکر دیا کیا کہ جو گجران والا پہنچتی کامیابی ہم کنار ہوئی تو اس کو تو کریڈٹ جاتا ہے آہ سیول سوائیٹی کو وکلا جو ہے جب انہوں شروع کی تھی تو اس میں اتنی جان نہیں تھی سیول سوائیٹی نے پہلے دن ہی سے ساتھ کھڑی ہوئی کہ میں تو اس کے پہلے دن سے ہم رکاب رہا ہوں قدم قدم اس تحریک میں اس کے ساتھ چلتا رہا ہوں اب اس صورتحال میں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں سائیڈ پہ کھیل رہے ہیں خصوصا جو قیادتیں ہیں چاہے مقلا کی قیادت ہے چاہے ساسدانوی قیادت ہے وہ اسٹیویشن کے ساتھ بھی اتنے ہی گوڑی گوڑی ہیں جتنے وہ بطل حریت بننے کے لیے اور باہر باہر نکلیں گے بڑھ کے لگاتے ہیں ان کے اکثر کے جس کو کہنا جائے کہ اکثر لوگ جو ہے یہ میں ان کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اسٹیویشن کی آنکھوں کی تھندک ہیں اور تحریکیں جب لیڈر چلاتے ہیں اس وقت بھی چودیف افتخار صاحب کے وقت میں بھی اب کہنے کی بات ہے میرا خیال میں پیچھے سے اگر انسٹیویشن کے اپنے اندر سے سپورٹ نہ ملتی میں بھی آپ کو جو بات بتا رہا ہے ذہر اس گھوڑ سے چنیں چودیف افتخار صاحب کی جو تحریک کامیابی اس میں انسٹیویشن کے اندر سے مشروع کے خلاف اگر اس تحریک کو سپورٹ نہ ملتی تو وہ شاید اس طریقے سے نتائج حاصل نہ کر سکتی صحیح اس کو ایک اندر سے سپورٹ موجود تھی جو بعد میں اب سب بھی ہو چکی ہے اس کے بارے بعد چرچے بھی ہو رہے ہیں چلے